اُس سب تو اولا مقام بالا و شاد والا میرا نبی ہے و سب تو اولا مقام بالا و شاد والا میرا نبی ہے و شاد والا میرا نبی ہے اُس ساب در کے دن کے آنوں بلو تاجدار ختم نبوہ سندہ ماں آپ ایسے آب آسینے کا جوہاں نکلے تاجدار ختم نبوہ سندہ ماں تاجدار ختم نبوہ سندہ ماں لبائی 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 لیارسول اللہ لبائی لبائی لیارسول اللہ لبائی لبائی لیارسول اللہ بلو تاجدار ختم نبوہ سندہ ماں تاجدار ختم نبوہ سندہ ماں اشان بالا برا نبی ہے نماز علی دی تاجدار ختم نبوہ سندہ ماں اشار اصلی تینات سونہ اشار اصلی تینات سونہ نماز علی دی تاجدار ختم نبوہ سندہ ماں تینات سونہ اصلی تینات سونہ آج دار خرم منبوع سنگا لفع پہ کارے کار فند ہمارے سو لالا لفیت 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 دار سو لالا نارا ہے رشاہ سو لالا بولو نارا ہے رشاہ سو لالا حسین ابن علی تا سبیتا سبیتا صدقہ نے اپنی چولی جچھا کے منزلتے اپنی چولی جچھا کے منزلتے اس قسمِ قصائقہ کے قدمان صدقہ اچھوئی اس نیمجے ناتے پھلا کے ایک نبرا حد اٹھا کے حسین ابن علی تا سبیتا اپنی چولی جچھا کے منزلتے اچھ اپنی چولی جھچا کے منگلے خدا کے سارے خزانے آمان لٹانے مالان بولو بولو لٹانے مالان تاج دارے ختم نبو و زندہ آخری تین اشار مجھے ایک فرمائش کسی سادہ سے بندے نے دے دی ہے میں نے کبھی یہ کلام نہیں پڑا لیکن اس کی محصتہ ہی پیش کر کے یا ایک آدھ سیر پیش کر کے جاتا ہوں مجھے نہیں پتا کس نے دی ہے لیکن یہ کارڈ میرے تک پہنچا ہے بڑا معروف کلام ہے بڑا پرونہ کلام ہے تو وہ پیش کرتا ہوں گلی ہوں دی مدین 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 دی خجورا ہے پرن تاتا مزایا ہوگا پورا مجمع ہاتھ ہٹھا کے بولے پاگوں دے خجورا ہے پرن تاتا مزایا ہوگا پاگوں دے خجوراں دے خجورا ہے پرن تاتا مزایا ہوگا پرن توں میں نہیں کرتا اے موت کے دنے تہاری ہے پرن توں میں نہیں کرتا اے موت کے دنے تہاری ہے پرقبر ہوتی مدینہ وچ پرن تاتا مزایا ہوگا پرقبر ہوتی مدینے گھچے پرن تاتا مزایا ہوگا دعا یہ ہے اس گھر کا صدقال اللہ مرنے سے تب تک آپ میں سے کوئی بندہ مرے نہ جب تک حضور کا در نہ دیکھ لے یہ دعا ہے آپ سب کے لئے سنیے گا شہر کا کہتے ہیں سنیے گا شہر کا کہتے ہیں اسی نامی پرن لے ہوندہ تے چاہو سب سے کن بندے بچھا ہوگا مزایا ہوگا مزایا ہوگا مزایا ہوگا ہیدری 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 سادات بیٹھی ہوگا تے ذکر علی نے پتا لگ رہا چاہیے ہیدری پنگے تک وہ کلام تے ہیدری پنگے پوش کر رہے ہیں یہ تا تنمن علی سے نادہ ہوتے بولے گا نکس نے نعرہ ہوئے تین دفعہ کہنا ہے یا علی یا علی یا علی مدد بولو گے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے جنہیں نعرہ اے حیدری اتنین علی دہے میرا منہی علی دہ But مجھے mine آخری شیف کونہ سبحاناللہ اے تنمی علیدہ ہے میرا منمی علیدہ جانمی علیدی جانمی علیدی اے تنمی علیدہ اے تنمی علیدہ اے میرا منمی علیدہ جانمی علیدہ سعاد کو چھوڑ گئے علماء کو چھوڑ کے سٹیج لے کے آخری پندے تک جو علی کا غلام ہے تو انہوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا نارہ حید علی شاہ علی شاہ علی بچا فلا نارہ حید علی شاہ علی شاہ علی بچا فلا نارہ حید علی شاہ علی بچا فلا نارہ حید علی شاہ علی بچا اے رات بھی علی دی یہ اوچن میں علیدہ جنت دنوں جمانت سردار نہیں جڑے میں کہنے ہسین وی تو تو سنگنے علیدہ ایکی کہنے ہاتھ چکے کی کہنے تو جنت دنوں جمانت سردار نہیں جڑے جنت دنوں جمانت سردار نہیں جڑے حسین علیدہ ہے حسین علیدہ ہے حسین علیدہ ہے تنوی علیدہ ہے میرا منی علیدہ تنوی علیدہ ہے میرا منی علیدہ صدا مہارے اٹھنیس مانگے ایک قدی خزانہ آبے حسین علیدہ ہے میرا منی علیدہ حسین علیدہ حسین علیدہ حسین علیدہ حسین علیدہ بڑے خوبصورت انداز میں انہیں اللہ کا ذکر کیا اللہ کے رسول کا کیا ختم نبوت کا ترانہ پڑا اور پھر انہوں نے قصیدہ بھی پڑا اور انہوں نے پھر نعرہ بھی لگایا یا علی یا علی یا علی مدہ میں ایک صرف جملے میں اس کی وضاحت کر دوں کہ ہمارا احل سنت کا عقیدہ کیا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی مشکل کشاہ حاجت رواہ صرف اللہ وحدہ علیہ یہ بات سمجھ رہے ہیں کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں تو کنفیوز نہ ہو جائیں آج کل لوگ ذرا ان مسائل کو سمجھتے نہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ حقیقی مشکل کشاہ حاجت رواہ مددار کون ہے صرف اللہ وحدہ علیہ اب اللہ نے اپنی عطا سے اپنے بندوں کو بندوں کے لیے مددگار بنایا ہے وہ جو بندے مددگار ہیں وہ اللہ کی عطا کے بغیر نہیں ہیں چاہے وہ رسول کائنات ہوں چاہے وہ حیدر کرار ہوں وہ اللہ کی عطا سے مدد کر سکتے ہیں اگر اللہ نہ کہے تو مدد کوئی کر سکتا نہیں ہے اور وہ جس طرح قرآن میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا مددگار قرآن نے کہا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ اب مدد تو اللہ نے کی عیسیٰ علیہ السلام کی مگر ذریعہ جبریل کی ہے تو جبریل کو اللہ نے مددگار بنایا اسی طرح قرآن کہتا اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ آمَنُوْ تو جو بھی مددگار ہے دنیا میں یا آخرت میں وہ اللہ کی اجازت سے ہے اللہ کی عطا سے ہے اگر اللہ اجازت نہ دے تو کوئی بھی مددگار ہے تو ہم